اور اللہ پاک عمل کی توفیق دے جب عمل کریں گے رب کے پیارے معبوب کے درے دولت سے بری بری دعائیں آئیں گی بری بری رحمتوں کی بارش ہوگی جو آج سے پہلے تمنا پوری نہیں ہوگی آج سے پہلے کوئی تمنا باقی رہ گئی ہوگی اللہ پاک کے فضل سے ایک سنت پہ عمل کرنے سے گناہوں سے توبہ کرنے سے اور غلط رسموں کو ختم کرنے سے رب پاک بری بری تمناو اور مرادوں کو اللہ پاک پورا فرما دی گا میرے پاس وقت کم تھا پندرہ منٹ کا میرے پاس ٹائم تھا اور وہ پندرہ منٹ اب قریب قریب پورے ہونے جا رہے ہیں میرے بعد برادر عزیز کا لا جباب خطاب رہے گا میں آخر میں ایک بزرگ کا واقعہ کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹھ لوں گا شادی کی پرمسرت بہارے اللہ پاک برکتوں سے مانا مان فرمائے جب تک دین نہیں ہوگا تب تک کبھی بھی مسلمان کی طبیعت کے اندر وہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند برماتے ہیں تو کوشش کریں کہ دین سیکھیں دین پڑھیں جہاں جی لگے جہاں جس سے طبیعت ملتی ہو ان سے جا کر دین سیکھیں ان لوگوں کا زرہ زندگی پر غور کریں ہزار کلومیتر تک چل کر کے دین سیکھنے کے لئے جاتے تھے ایک حدیث پاک سیکھنے کے لئے مہینے کا سفر کر کے بزرگان دین نے صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لئے وہاں پہنچے تھے آج تو قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے آپ کے لئے بڑا آسان معاملہ ہے ہر جگہ سیکھی جا سکتی ہیں مالے میں بھی سکھانے والے آتے ہیں مسجدوں میں امام سکھا سکتا ہے مدرسوں میں مولانا سکھاتے ہیں آپ اگر چاہیں گے تو اپنی جیب کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں اس کا صحیح سے استعمال کر سکتے ہیں جب اللہ نے یہ آسانیہ فرمائی ہے ایک سہولت دی ہے ایک یہ تیکنولوجی ہے ایک یہ ذریعہ ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں اس کا صحیح استعمال نہ کریں جب پانچ سو چھ سو روپیاں کا آپ نے تین مہینے کا رچاز کر لیا ہے پیسے جیب سے خرچ کی ہیں ان پیسوں کے ذریعے سے گناہ کے کام نہ کریں اسے غلط طریقے سے اس انترنیٹ کا استعمال نہ کریں بلکہ اس میں سرچ کریں کہ قرآن کہاں پہ سکھایا جاتا ہے حدیث کہاں پہ سکھائی جاتی ہے دین کی باتیں کہاں پہ سکھائی جاتی ہے کون سے مولانا کس انداز میں کس وقت سکھاتے ہیں ذرا اس کو آپ کلک کریں اور جا کر کے ان کی باتیں سیکھیں روزانہ ٹائم نکالیں آدھے پونے گھنٹے کا اس انترنیٹ کی ذریعے سے اس مولانا کی بات کو ان دین کی باتوں کو سیکھیں ہر روز ہم اور آپ دو دو چار چار گھنٹے تک انترنیٹ کے ذریعے سے وہ ساری بھالتو باتیں وہ سارے بلکل غلط کام جن کا کوئی فائدہ نہیں سارا سر نقصان ہے جن کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پیچانتے تک نہیں ہے وہ ہمیں جانتے تک نہیں ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں یا اگر پریشان ہوئے تو نہ تو وہ مالی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم گر گئے تو نہ وہ اٹھانے کے لئے آئیں گے نہ بینار ہوگئے تو پھوچنے نہیں آئیں گے کوئی دباتاروں نہیں کریں گے مر جائیں گے تو وہ اسالے سباب نہیں کریں گے کچھ کام نہیں آئیں گے اے مسلمان اتنی غفلت اتنی نادانی اتنی بے باقی اور اتنی رو گردانی اتنا دل سے دین سے پھر جانا کہ کس اکلمندی کا کام ہے درہا ہوش لیجئے اکل سے کام لیجئے اس انترنیٹ کے ذریعے سے دین کوشی کیے یہ گنے گار کا پیغام ہے اگر آپ موبائل سے نہیں سکھ سکتے ہیں تو آجائیے ہمارے پاس ہمارے برادر عزیز کے پاس آجائیے مولان حبیب اللہ کے پاس آجائیے آپ دین کو سیکھیں روزان آدھا گھنٹے سیکھیں ایک بات سیکھیں ایک آیت سیکھیں ایک حدیث سیکھیں ایک سنت سیکھیں پر روزانہ سیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مہینے کے اندر آپ سکاؤ بہت ساری باتیں دین کی انشاءاللہ سیکھ لیں گے آنا پڑے گا چل کر کے جانا پڑے گا دین پیاسے ہم ہیں دین کی ضرورت ہمیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو دین سیکھنا چاہیے بات کرنے جا رہا تھا وہ بات تھوڑی سی لمبی ہے میں اپنے برادر عزیز سے معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے معاف کر دیں واقعہ جس مزرگ کا بیان کرنا تھا اور اس مزرگ کے واقعے سے ایک سبق اور عبرت حاصل کرنی ہے جب بندے کی زندگی میں دین جب ہوتا ہے تو رب کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے تو بندہ دوسرے کے مال میں کبھی لالچ نہیں کرتا ہے حرس نہیں رکھتا ہے تمہ نہیں رکھتا ہے دوسرے کا برا نہیں کرتا ہے بلکہ بھلا کرتا ہے چاہے ہو اپنا چاہے ہو بیگانہ وہ سب کا بھلا چاہتا ہے اور یہ سچے پکے اور کامل مومن کی نشانی ہے مزرگ بغداد میں رہتے تھے اور ان کا نام تھا حضرت حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبردست پائے کے بزرگ وقت کے وہ امام بھی تھے اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ رب العصد کے خاطر وہ دین کا کام بھی کیا کرتے تھے لیکن وہ روزانہ ایک عجیب دعا کیا کرتے تھے روزانہ ایک عجیب دعا کرتے تھے ہر روز یہ کہتے تھے اے مولا اس تاجر اور ان کی بیویوں پر رحم فرما اس تاجر اور ان کی بیویوں پر رحم فرما اس کے معاملے میں ان کے لئے آسانیاں فرما نہ تو تاجر کا نام لیتے تھے اور نہ بیویوں کا نام تاجر کہتے ہیں ویپاری کو تاجر کس کو کہتے ہیں ویپاری کو تو اس کے بارے میں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے تو لوگ حیران میں رہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے اس تاجر کی بارے میں روزانہ دعا کر رہے ہیں ہے کون پتا تو کرے پوچھا حضرت ذرا بتائیے وہ تاجر کون ان کی بیویاں کون آپ ان کی حق میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں معاملہ کیا ہے تو آپ نام تو لیتے نہیں تھے تم ساری حقیقت بیان کری حقیقت یہ ہے کہ تاجر بغداد میں رہتے تھے اور بڑے مالدار تھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی شادی صدا تھے بغداد کے رہتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے یہاں اولاد عطا نہیں کری اور یہ بندہ تجارت کے لیے مال کو دیچنے کے لیے ملک شام کا سفر کئی بار کیا کرتے تھے ملک شام جاتے تھے اور لوٹ کر کے آ جاتے تھے ملک شام جب گئے ان کا خیال آیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہاں پہ ایک شادی کر لیے جائے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے مجھے اولاد دے دے میرے پاس مالی اعتبار تھے کسی شئے کی کمی نہیں ہے اس بندے نے وہاں پہ شادی کری وہاں مکام لے لیا وہاں کچھ عرصے تک رہتا تھا پھر چل کر کے واپس بغداد آ جاتا تھا جب شادی کرنے کے بعد لوٹ کے جب بغداد آئے تو پہلے والی بیوی نے جب دیکھا کہ کچھ موڈ اور کچھ طبیعت میں بدلاو سا نظر آ رہا ہے عورتیں بہت چالاک اور بڑی ہوشیار رہتی ہیں اگر کسی کا بھید جاننا ہو اور کسی کی راز کی بات اگر جانی ہو تو عورت کے یہ کام حوالے کر دیں اس کے پاس سی سی ٹی وی کے کیمرے سے بھی زیادہ ایسی بیسی مسکے اور ایسے فرمولے رہتے ہیں کہ وہ شوہر کسی کی بات کو جان لیتے ہیں یہ ایک الگ برصفہ ہے اس میں مجھے چرچہ نہیں کرنے کی ہے اللہ سب کو نیک ہدایت دے سب کو صحیح سمجھ دے دین کی سمجھ اللہ پاک بطا بھروائی اس عورت نے اپنے شوہر کے ہاؤ بھاؤ کو بھام کر کے طبیعت کو دے کر کے پہچان گئی تھی بھام لیا تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت میں کچھ بدلاو سا نظر آ رہا ہے باپی جب ان کے شام جب بندہ یہ گیا اس نے ایک پیسے جاسوس کو پیسے دے کر کے مزدوری دے کر کے بھیجا ذرا تلاش کر کے تپاش کر کے آئیں آخر وہاں ماجرہ کیا ہے آخر وہاں کا ماجرہ کیا ہے جاسوس وہاں پہ گیا جا کر کے حال جب دیکھا تو وہاں پہ ایک مکان بھی تھا مکان میں عورت تھی اس سے اس نے شادی کر رکھی تھی اور سارا کچھ معاملے کو جان کر کے واپس آئے بتایا پہلے والی بیوی کو کہ کیا بتائیں حالات کچھ عجیب سا ہے بندے نے وہاں شادی بھی کری ہے اور مکان بھی لے رکھا ہے اب اس عورت کو یہ خیال آیا کب جب لوٹ کر کے آئے گا تب ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں تھا پیارے مسلمانوں اب عورت تھی ظاہر سی بات ہے اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے خیالات ضرور آرے تھے وقت ایسا ہوا یہ بندہ جب ان کے شام جب تاجر گیا تو اتنا بیمار ہوا کہ شدید بیمار ہو کر کے لوٹ کر کے بغداد آ کر کے پہنچا اور بیماری بڑی تیز تھی بغداد جب آیا اس عورت نے جب دیکھا کہ میرا شور اتنا بیمار ہے اور ایسی بیماری کے عالم میں اگر وہ بات پوچھ لی تو مرس اور بڑھ جائے گا بہتر ہی اسی میں ہے کہ ابھی نہ پوچھیں جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تندرست ہو جائیں گے تب وہ بات پوچھی جائے گی وہ عورت بڑی نیک سیرت تھی بڑی دیندار اور پارشا تھی پہلے عورت کی عورت نے اپنے شور کی خدمت کری کیمار داری کری جتنا ان سے بند سکا ان کی خدمت کری پیارے مسلمانوں حدیث پاک مضمون ہے پیغمبر غیردہ کا فرمان ہے وہ عورت جب انتقال کر جائے اور اس وقت اس کا شور اگر اس سے راضی ہے تو پرودگار آلہ اس عورت کو ماں فرما دیتا ہے جس وقت عورت کا انتقال ہو اور شور اس کا راضی ہے اللہ پاک اسے ماں فرما دیتا ہے اس عورت نے اس بیان کو سن کر کے اپنے شور کی خدمت کرنا شروع کر دیا کافی دنوں تک خدمت کری لیکن وہ بندہ ٹھیک نہ ہو سکا اور انتقال کر گیا وہ بندہ مر گیا شور کا انتقال ہو گیا اب یہ بیوی بڑی دیندار بڑی پارشا اور نیک تھی اس نے کہا کہ یہ بڑا محل بڑے بڑے محل ہیرے موتی جبارات امیر انسان تھا خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میرے شور نے ملک شام کے اندر شادی کر رکھی ہے وہ بھی اس کی بیوی میں بھی اس کی بیوی حق تو یہ کہتا ہے اس کے مال کے اندر آدھا اس کا حق ہے اور آدھا میرا حق ہے اگر میں نے پورا مال یہاں پہ دبا لیا تو قیامت کے دن رب مجھے پوچھے گا اے بندی تیرے اس شور کے مال کے اندر اس تیری سوطن کا بھی حق تھا تو نے اسے کیوں نہیں دیا اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے در کی وجہ سے اس نے ایک آدمی کو بلایا اور پورا سامان کو جمع کیا اس کے دو بھاگ کیے آدھا بھاگ تو خود کے لکھا اور آدھے بھاگ کو سباری لیا اور سامان کو اٹھا کر کے ملک شام پہنچی جو جاسوس پہلے بھیجا تھا اسے ساتھ لے کر کے گئے اور پتا کرا کہ کہاں پہ وہ عورت رہتی ہے کہاں پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلی جو بات کہی آیا اللہ کی بندی میں اس تاجر کی بیوی ہوں اور تو بھی اس تاجر کی بیوی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے شدید بیماری میں ان کا انتقال ہو چکا ان کے پاس مال بہت تھا تمہارا حق بنتا ہے میں نے اس کا دو بھاگ کی ہے آدھا میرے لئے ہے اور آدھا یہ آپ کا حق ہے خدا کے واسطے آپ اسے قبول کر لیجئے تاکہ حق آپ کو مل جائے اور قیامت میں اللہ پاک اگر مجھے پوچھے گا تو جباب دینے میرے لئے آسانی ہو جائے گی جب یہ بات کہی تو وہ عورت بھی بڑی نیک اور بارسا تھی اے اللہ کی بندی اے میری سوطن جب تم اللہ سے در رہی ہے تو میں بھی اللہ سے درنے والی ہوں مجھے بھی مر کر کے اللہ کو جباب دینا ہے جب دین پیدا ہوتا ہے تو عورتوں کی طبیعت میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کرے کہ سب مرد اور عورت دیندار بن جائے دیندار بننے سے زندگی میں سکون آتا ہے خوشالی دین کے بگے نہیں آئے گی مصطفیٰ کی باتوں پر امر کرنے سے اللہ پاک رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اس ملکہ شام کے عورت نے کہا اے میری سوطن جب میرا شوریاں بیمار ہوا تھا سخت بیمار تھا بیمار ہو کر کے یہاں سے جا رہا تھا اور اسے یہ پتا چل گیا تھا اب میں بچ نہ سکوں گا تب اس نے مجھے یہ جو مقام دیا تھا یہ میرے نام کر دیا تھا اور مجھے وہ طلاق دے کر کے گئے ہیں میں ان سے بلکل بریوں ذمہ ہوں یہ مال میرا نہیں ہے یہ مال سب کا سب تمہارا یہ مال میرا نہیں کیونکہ جب اس کو بریوں ذمہ کر دیا مال مقام تھا ان کے حوالے کر دیا اب مال میں وہ حق نہیں رکھتی ہے اللہ کے بندی یہ مال میرا نہیں ہے یہ مال سب کا سب تمہارا ہے پیارے مسلمانوں یہ دین تھا تب جا کر کے دوسرے کا مال رائی کے برابر لینے کے لیے ان عورتوں نے گوارا نہیں کیا تو پیارے مسلمانوں جو ہمارے بچے اور بچیاں مرد اور عورتوں کے اندر جب دین ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر جنت کی طرح گہوارا بن جائے گا اور دین کے بغیر زندگی بڑی عجیرن بن جائے گی اگر دین ہوگا تو شوہر کی طرف سے ملنے والی ذرا سی تلک زبانے کہ عورت کی طرف سے ملنے والی یا جو کچھ مینے اٹانے وغیرہ ان کو بندہ برداشت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے برداشت کرنے کی برکت سے اللہ پاک آسانیہ اور عمدوں کی بارش فرمائے گا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجیور آپ کو اسی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے شادی خانہ آبادی کی پاکیزہ برکتوں سے رب پاک صاحب خانہ کو مالا مالا فرمائے اللہ پاک آسانیہ سے زیادہ مجیور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے بلا تاکر آئیے میرے برادر عزیز مغنا